یا خسرتیں پامال ہوں اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے اگر آدمی یہ تیہ کر لے کہ میں رمضان میں اپنے اللہ کو منا نہیں ہے اور اپنے اللہ کو پا لینا ہی ہے اور پھر اپنی سے ہمت اور کوشش شروع کر دے میرے عزیزوں یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ سچی طلب کرنے والوں کو یہ دولت اتانا فرمائے لیکن اندر یہ دل تہہ ہو کہ اب تو اس دل کو اے اللہ تیرے قابل بنانا ہے رمضان تربیت کا مہینہ ہے آدمی یہ دیکھے کہ پھر زندگی میں کہاں کہاں کمزوریاں ہیں اور پھر ان کمزوریوں کو اس مہینے میں قابو پا لے جتنا آدمی اپنے کمزوریوں سے با خبر ہے اور کون جانتا ہے وہ جانتا ہے سبان کا تیز ہے غصے کا تیز ہے عبادت کا چور ہے مال میں طبیعت میں بخل ہے ہاں بدگمانی ہے آدمی جانتا ہے کہ کہاں کمزوریاں ہیں عبادت میں کمزوری ہے اخلاق میں کمزوری ہے اللہ کا اگزاہ کرتا ہے مخلوق کا ازاعتی کرتا ہے تو یہ ایک تربیت کا مہینہ ہے تو آدمی ان کمزوریوں پہ قابو پا لے اور کوئی ایسا نہیں ہے جس میں کمزوریاں نہ ہو تو اس مہینے میں آدمی اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھے اور پھر ان پر قابو پانی کی کوشش کرے کہاں گڑ بڑ کرتا ہے اخلاق میں عبادت میں مالی لحاظ سے بخل کرتا ہے یا زغصے کا تیز ہے یا زبان بیجا استعمال کرتا ہے یا اس کی نگاہیں آزاد ہیں یا دل نہ جانے کھون کھون سے وادیوں میں گھومتا رہتا ہے کیا کیا سوچتا رہتا ہے تو یہ آدمی کے زندگی میں کمزوریاں ہوتی ہیں اس مہینے میں ان پہ قابو پانا ہے رمضان صرف افطاری کے لیے سہری کے لیے تراویوں کے لیے اس کے لیے نہیں آتا یہ تو سال بھر میں جو کمزوریاں لگ گئی زندگی میں ان کو پور کرنے کے لیے آتا ہے جہاں جہاں سراخ ہو گئے جہاں جہاں کمزوریاں آ گئیں جہاں جہاں ٹوٹ پھوٹ ہو گئے نا زندگی میں دین کے لحاظے ایمان کے لحاظے اس ٹوٹ پھوٹ کو ٹھیک کرنا ہے نیسرے سے ایک توانا مسلمان ایک صحتمند ایمان والا ایک طاقتور دیندار یہ رمضان ہے کہ رمضان کے بعد اس کی زندگی وہ نہ ہو جو رمضان سے پہلی تھی جو کمزوریاں تھیں والحمدللہ پوری ہو گئے یہ رمضان اس لیے آتا ہے ورنہ سرسری انداز میں اگر آپ نے رمضان گزار دیا تو اس میں تو اللہ کی رحمت ہے خاص متوجہ ہے کچھ عبادات میں اضافہ ہو جاتا ہے کچھ نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن جیسی اللہ کی رحمت کا یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو ہوئی کمزوریاں پھر غالب آجاتی ہیں ہوئی کمزوریاں غالب آجاتی ہیں جماعت میں سستی تو سستی تکبیر اللہ کا اعتمام نہیں تو نہیں نفل کبھی پڑے کبھی نہیں پڑے زبان میں احتیاط کوئی نہیں تو نہیں ہے آنکھ آزاد ہے تو آزاد ہے دل میں ہر وقت دنیا کے خیالات ہیں بس خواب بھی اسی کی ہیں جینا بھی اسی کیلئے دن بھی بھی اسی کیلئے ایک تماشا ہے زندگی کا تو آدمی اس مقدس مہینے میں ان کمزوریوں پہ قابو پائے ہر وقت آدمی دنیا ہی سوچتا رہتا ہے اس سے بھی کوئی بڑا نادان ہوگا بے وکوف ہوگا اس رمضان میں اللہ سے اتنا تعلق بنے کہ اس کا دھیان رہنے لگ جائے آخرت اتنی اس کا اتنا استہزار ہو کہ اس کے خیالات آئیں کس کے لئے جی رہی ہیں کس کے لئے زندگی گدار رہی ہیں کیوں دنیا میں آئے ہیں پھر رمضان ہے تو یہ رمضان آتا ہے کمیوں پر کمزوریوں پر جہا جہا زندگی میں ٹوٹ پوٹ ہوئی ہے اس کو صحیح کرنے کے لئے ان پر قابو پانے کے لئے مشکر ہے آدمی اس رمضان میں مجاہدہ کرنا آسان ہے اس لئے کہ الحمدللہ فضا ہوتی ہے محول ہوتا ہے اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے وہ چلا رہی ہوتی ہے چلو بھئی سال بھر تو ٹھیک ہے کبھی ہوتا ہے اب رمضان میں مجالے میری ایک نماز رہ جائے جماعت سے رہ جائے تقبیر اولہ سے رہ جائے آگے سے آگے بڑھے بس وقت مغرب افطاری کے نظر جماعت افطاری کے نظر مسجد کے نماز افطاریوں کے نظر تو یہ جو مقدس مہینہ ہے نا اصل یہ ہے کہ جہاں جہاں میری زندگی میں کمزوریاں ہیں دین ایمان کے رہ سے ان پر میں نے قابو پانا ہے بس وقت طبیعت میں ہوتا ہے عبادت کا زوق تو ہوتا ہے ماشاءاللہ سخاوت بھی ہوتی ہے لیکن اخلاق بڑے تکلیف دے ہوتے ہیں اخلاقی کمزوریاں بڑی تکلیف دے ہوتی یہ نہ چند دن کسی کے ساتھ رہ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے نہ زندگی گزار سکتا ہے ایسی کمزوریاں کچھ دنوں کے بعد وہ کاٹنا شروع کرتا تھا بچوں کی طرح زبان سے ترزیامل سے تریقے سے یہ سخت کمزوریاں زندگی میں تو ایک نیا انسان ایک نیا مسلمان تازگی اس کے اندر آ جائے نئی زندگی آ جائے یہ ایمان ہے یہ ایمان ہے پھر مزہ ہے رمضان کا